موسیقی تو ابھی بہت کچھ آج جانیں گے آج کی اسی ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل میڈیا باکس سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے دوستو دوہزار تیرہ کا الیکشن جیتنے کے بعد میاں محمد نواز شریف نے پانچ جون دوہزار تیرہ کو پاکستان کے تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا پاکستان میں نواز شریف کے دور اقتدار کا سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ خوب چمک رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے سب سے بڑے مخالف تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی دھرنا تحریک کی ناکامی کے زخم بھر رہے تھے اور دھاندلی کے لیے قائم کیے گئی کمیشن کا فیصلہ بھی نون لیک کے حق میں آ چکا تھا بظاہر اب نواز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ تھا میاں نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور وزیراعظم بن کر حمرانی کے مزے لے رہے تھے پھر وقت نے انگڑائی لی اور چار اپریل دوہزار سولہ کا سورج تلو ہوا اور اپنے ساتھ شریف خاندان کا زوال بھی لے کر آیا چار اپریل دوہزار سولہ کو دنیا بھر کے اخبارات میں پانیما لیکس کے نام ایک سکینڈل چھپا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی پانیما سکینڈل میں دنیا بھر کی بڑی شخصیات اور بڑے سرکاری عہدے پر فائز شخصیات کی کرپشن کی کہانی ثبوتوں کے ساتھ اخبارات میں چھپ چکی تھی جس سے انکار ناممکن تھا ان شخصیات میں پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم جناب نواز شریف کا بچوں سمیت نام آیا اور یہاں سے شریف خاندان کے زوال کا آغاز ہو گیا نواز شریف کے سب سے بڑے سیاسی مخالف عمران خان اور موجودہ وزیراعظم کی سیاسی جماعت کی تو جیسے لوٹری نکل آئی جو دھاندلی تحریک انصاف کی ناکامی کے بعد سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی سیاسی طور پر بہت کمزور تھی پینما لیکس میں وزیراعظم کا نام آنے کے بعد اپوزیشن نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا شریف خاندان نے شروع میں تو اس معاملے کو اتنی اہمیت نادیس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا لیکن یہ سکینڈل ایسا تھا جس کے زخم کم ہونے کے بجائے بڑھ ہی رہے تھے اور معاملات شریف خاندان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے وزیراعظم نواز شریف کے بچے گبرہت میں غلطی پہ غلطی کیے جا رہے تھے تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے کو وقت کی دھول میں اڑانا چاہتی تھی لیکن سیاسی زخموں سے چور عمران خان پینما سکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک اور سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا عمران خان کی تحریک نواز شریف با مقابلہ عمران خان بن چکی تھی اور اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں اس رسی کشی کی مزے لے رہے تھے دوستو جب تحریک انصاف کو ملک بھر میں کیے گئے جلسوں سے نتائج حاصل نہ ہوئے تو عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور دو نومبر دوہزار سولہ کو اسلام آباد کو لوگ کرنے کا اعلان کر دیا لیکن یہاں کہانی میں آیا نیا مور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پینما کیس پر تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی اور دو نومبر دوہزار سولہ کو پینما کیس کی پہلی سماعت ہوئی پھر اکتیس نیتھمبر دوہزار سولہ کو چیف جسٹس زہیر جمالی کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے پینما کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا یکم جنوری دوہزار سترہ کو نئے چیف جسٹس میاں ساکیم نصار نے یکم جنوری دوہزار سترہ کو پینما کیس کی سماعت کے جسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بنا دیا اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت شروع ہو گئی پینما کیس میں کب کیا ہوا نومبر میں ہونے والی ابتدائی سماعتوں میں ایک بار جب بینچ نے وزیراعظم کے وکیل سلمان بڑھ سے پوچھا کہ ان کے موکل نے عدالت میں جمع کرائی گئے جواب میں متعلقہ دستاویزات جمع نہیں کرائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجووزہ کمیشن میں تمام دستاویزات فرہم کرائی جا سکتی ہیں اس پر جسٹس آسیف سعید خوصہ نے ریمارکس میں کہا کہ اگر آپ خدا نخواستہ ایسا نہیں کر سکے تو مشکل میں پھنچ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو چھپا رہے ہیں پندرہ نومبر کو سماعت نے ایک نیا موڑ لیا جس میں وزیراعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے قطر کے شاہی خاندان کے رکن احمد جاسم کی جانب سے پانچ نومبر کی تحریر کردہ ایک خط عدالت میں پیش کیا جس کے مطابق شریف خاندان نے انی سو اسی میں السانی گروپ میں ریل سٹیٹ میں جو سرمایہ کاری کی تھی بعد میں اس سے لندن میں چار فلیٹ خریدے گئے تھے ججو نے اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیئے کہ آیا قطر کی یہ شخصیت بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکے گی اس کے علاوہ جسٹس آصف سید خوصہ نے خط پڑتے ہی پوچھا کہ اس میں تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں آپ کا منیر ٹریل کہاں ہے ایک جانب تو وزیراعظم کے خاندان کی جانب سے عدالت میں قطری شیخ خط سامنے آیا تو دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے سینکروں دستاویزات عدالت میں جمع کرائی گئیں جس پر عدالت نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخبار کے تراشے شواہد نہیں ہوتے سماعت کے دوران تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ بیان بھی دیا کہ پینما لیکس کے مقدمے میں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ اسے قبول کریں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ عدالت میں ثبوت پیش کرنا ان کا کام نہیں بلکہ ثبوت تو نواز شریف نے پیش کرنے ہیں خواتین و حضرات اس بیان کو حکومتی حلقوں نے خوب اچھالا اور کہا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا کام صرف بے بنیاد الزامات لگانا ہے اسی وجہ سے ممکنہ طور پر تیس نومبر کی سماعت میں تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت کے سامنے مریم نواز اور حسن نواز کے ٹی وی انٹریویوز کا حوالہ پیش کیا تو جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ اخباری تراشیوں کو لاکر سونے میں کھوٹ کیوں ڈال رہے ہیں کچھی دیواروں پر پیر نہ جمائیں دوستو نومبر کی آخری سماعت میں ایک نیا پہلو سامنے آیا جب سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ تحریری جواب اور وزیر آزم کی قوم اسمبلی میں تقاریر میں تضاد ہے جبکہ اگلی سماعت میں عدالت نے وزیر آزم پر الزامات کا تعیون کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نے اپنی تقریروں کے دوران سچ سے کام نہیں لیا لہٰذا وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی زد میں آ سکتے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں وضاحت ضروری ہے اگلے ہی دن وزیر آزم نواز شریف کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے عدالت کی جانب سے اٹھائی گئے سوالات کے جوابات دیے جبکہ سماعت میں عدالت نے تحریک انصاف کی استعدا پر تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل پر مشاورت کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی لیکن عمران خان نے جو 19 نومبر کو اعلان کر چکے تھے کہ عدالت کے ہر فیصلے کا احترام کریں گے کمیشن کی تشکیل کی تجویز کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر ان کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ ان کے موقع تحقیقاتی کمیشن نہیں چاہتے اور اگر یہ کمیشن بنا تو تحریک انصاف اس کا بائیکارٹ کرے گی تو دوستو پہلا راؤنڈ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا تحریک انصاف کے اس جواب پر چیف جسٹس انور زہر جمالی نے دسمبر میں درخواستوں کی سماعت جنوری 2017 کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا کیونکہ 31 دسمبر کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پینما لیکس کے مقدمات کی اب تک اس سماعت کو سنا ہوا مقدمہ تصور نہ کیا جائے اس التوا کے بعد تحریک انصاف جس نے ستمبر سے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کر رکھا تھا 14 دسمبر کو پارلیمنٹ کا بائیکارٹ ختم کرنے کا اعلان کر کے ایوان میں آئی اور وزیراعظم کے خلاف نیا محاذ کھول لیا دوستو یکم جنوری کو پینما لیکس کا معاملہ نئے سال میں داخل ہوا اور سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس ساکر مصار نے کیس کی سماعت کے لیے سینئر جج آصف سید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تشکیل دے دیا کیس کی اثر نو سماعت سے ایک دن پہلے شریف خاندان نے اپنے مکلہ بھی تبدیل کر دیئے چار جنوری کو سپریم کورٹ کے اندر سماعت اور باہر دوبارہ میلہ سجا نئے بینچ نے سماعت کے دوران دن ایک تو یہ فیصلہ سنایا کہ اب مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا اور دوسرا اس نے وزیراعظم کی جانب سے عدالت میں پیش کردہ قطری شہزادے کے خط کے بارے میں کہا کہ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سعودی عرب یا دوبئی سے قطر بھیجی گئی رقم پر پاکستان کے قوانین لاغو ہوتے ہیں یا نہیں تو دوستو سولہ جنوری کی سماعت میں عدالت نے سوال اٹھایا کہ قومی اسمبلی میں تقریر میں وزیراعظم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تو پھر وہ اس بارے میں استثناء کیوں مانگ رہے ہیں تاہم ایک دن کے بعد عدالت نے یہی کہہ دیا تھا کہ وزیراعظم کو استثناء حاصل نہیں ہے جو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت اور گورنر کو حاصل ہوتی ہے استثناء کے معاملے کے بعد وزیراعظم کے وکیل کی جانب سے 18 جنوری کو عدالت کو بتایا گیا کہ وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز نے چار سال کے دوران اپنے والد کو 52 کروڑ روپے بھیجوائے ہیں اس بات کو بھی حضر اقتلاف نے خوب اچھالا جبکہ عدالت میں جسٹس عظمت سعید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کبھی حسین نواز سے پوچھا ہے کہ وہ بیرون ملک کیا کرتے ہیں اور کون سا کاروبار کرتے ہیں جس میں اتنا منافع ہو رہا ہے دو دن کی سماعت کے بعد دوبارہ وزیراعظم کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر پر ہوئی جس پر عدالت عظمہ نے سوال اٹھایا کہ کیا ذاتی الزامات کا جواب دینے کے لیے اسمبلی کا فورم استعمال کیا جا سکتا ہے جس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ پارلیمانی استثناء صرف قانون سازی کو حاصل ہوتا ہے جبکہ ذاتی وضاحت کے لیے پارلیمان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا جماعت اسلامی کے وکیل نے ہی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت کو اس بارے مزید شواہد یا کسی سوال کی وضاحت چاہیے تو عدالت وزیراعظم کو طلب کر سکتی ہے اس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر وزیراعظم کو عدالت میں طلب بھی کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں 26 جنوری کی سمات میں ایک بار پھر وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز کے وکیل کے جانب سے قطری شہزادے کا ایک نیا خط سامنے آیا جس میں شیخ حماد بن جاسب بن جابر علسانی نے کہا کہ وزیراعظم کے والد میاں شریف نے سن 1980 میں قطر میں ایک کروڑ بیس لاکھ قطری ریال کی سرمایہ کاری کی تھی عدالت نے آئندہ سمات میں قومی احتساب بیورو سے اس اجلاس کی کارروائی کی تفصیلات مانگ لی تھی جس میں ہدیبیا پیپر میلز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا تاہم سمات کے بعد عساق ڈاد نے وضاحت جاری کی کہ نواز شریف کے مالی معاملات کے بارے میں ان سے بیان دباؤ کے تحت لیا گیا اگلی سمات میں نیب کے جلاس کی ریپورٹ پیش کر دی گئی تاہم اس سمات کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس آسیر سید خوصہ نے اپنے ریمارکس میں افاقی وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک رکن پارلیمان نے عوامی جلسے میں ان ریمارکس پر عدالت کو ڈاڈا جن میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ ان کی زندگی ایک کھولی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے کچھ صفے میسنگ ہیں فروری کے آغاز میں مقدمے کی سمات بینچ کے رکن جسٹس عظمت سعید کی طبیعت اچانک ناساز ہونے پر دو ہفتے تک ملتوی رہی اور پندرہ فروری سے یہ مقدمہ دوبارہ سنا گیا اور موضوع بحث ہودیبیا پیپر میلز سے متعلق معلومات ہی رہی اکیس فروری کی سمات میں نیب کے سربراہ نے کہا کہ وہ ہودیبیا پیپر میلز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہیں جبکہ بینچ کے سربراہ نے دورانے سمات اس امید کا اظہار کیا کہ اگلے دو روز میں ان درخواستوں کی سمات مکمل ہو جائے گی عدالت نے 23 فروری کو اس معاملے کی سمات مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کرنے کا اعلان کیا عدالت نے مختصر فیصلہ جاری نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایسا مقدمہ نہیں جس کا مختصر فیصلہ سنایا جائے سمات مکمل ہونے کے بعد بینچ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے ان ترخواستوں پر فیصلہ دے گی اور اس بات سے عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کے کروڑوں لوگ ان کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں یا ناخوش پاکستان کی سپریم کورٹ نے 18 اپریل کو اعلان کیا کہ پانیما دستاویزات کے بارے میں وزیراعظم نواز شریف سمیت چھ افراد کی نا اہلی سے متعلق درخواستوں پر 23 فروری کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ 20 اپریل کو سنایا جائے گا عدالت عظمہ کی جانب سے جاری کی جانے والی کاؤز لسٹ کے مطابقے فیصلہ جمعیرات کو دوپہر دو بجے کورٹ روم نمبر ایک میں سنایا جائے گا 20 اپریل کے فیصلے میں پانچ میں سے تین جج ساہبان نے پینما کیس کی مزید تحقیق کی مشترکہ جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے عالی افسران شامل ہوں گے جب دو جج ساہبان نواز شریف کو بطور وزیراعظم نا اہل قرار دے چکے تھے جی آئی ٹی نے اپنی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی فائل ریپورٹ 21 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور 28 جولائی بروز جمعہ کو فیصلے کو سناتے ہوئے وزیراعظم کے منصب کے لیے نا اہل قرار دے دیا اور نیب کو چھے ماہ کے اندر ریفرنس دائر کر کے اعتصاب عدالت میں کیس کرنے کا حکم دیا دوستو ایک تام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سے بھی سیلطماز ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل تا میڈیا باک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی دنیا پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ایسی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں دوستو آپ سبھی کی سماعتوں کا بہت شکریہ